جو تر شتن لائیو کے اس کارے کرم میں متروں آپ کا ہر دیکھ سواگت ہے میں ہوں آچارے پندیت سرودانند شرما میری اور سے بھی آپ سبھی کو پیار بھرا نمشکار متروں آج ہم آپ جو مین راشی کے جاتک ہیں ان کا جو مہا جولائی کا راشی فل ہے اس کے وشے میں آپ کے ساتھ چرچہ کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ مہا جولائی آپ کے لیے کیسا رہنے والا ہے اس کے مادیم سے راشی فل کے لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس کی چرچہ کریں یہ ہی ہمارے لیے آپ کو بتانا عطی آوشک ہے کہ یہ راشی فل جو ہم نے تیار کیا ہے یہ کس آدھار پر ہوا ہے یہ ہوا ہے گرہ گوچر کے آدھار پر یعنی کہ گوچر میں جو آپ کے مین راشی کے جاتکوں کی گرہوں کی جو اس ستھی ہے اس مہا اس کے آدھار پر تو آئیے جانتے ہیں کہ یہ گرہوں کی اس ستھی کیسی ہے گوچر میں تو سب سے پہلے سورے کی چرچہ کرتے ہیں سورے جو کہ اپنی مطر راشی مطن میں سنچار کر رہے ہیں اور مطن راشی آپ کے کنڈلی کے فورت ہاؤس یعنی کے چطرت بھاو میں ستھ ہے اور یہاں پر ان کی یوتی اس سمیں جو ہے وہ شکر رہو کے ساتھ بنی ہوئی ہے لیکن سولے جولائی کو یہ اس راشی سے نکلیں گے اس راشی کا یہ ان کا پریورتن ہے راشی پریورتن اور جب یہ سولے جولائی کو یہاں سے نکلیں گے اس راشی سے تو یہ اپنی مطر راشی کرک میں پرویش کریں گے اور کرک راشی آپ کے کنڈلی کے پنچم بھاو یعنی ففت ہاؤس میں اس ستھ ہے وہاں پر جب یہ پرویش کریں گے تو ان کی یوتی اپنے مطر گرہوں یعنی کہ منگل اور بدھ کے ساتھ ہونے والی ہے سولہ جولائی سے منگل گرہ منگل گرہ جو کی بائیس جون سے اپنی مطر ایوام نیچ راشی کرک میں سنچار کر رہے ہیں گیارے جولائی کو یہ پششم میں اس ہو جائیں گے اور پورے ماہ یہ اسی راشی میں ہی ان کا سنچار ہوتا رہے گا یہاں پر ان کی یوتی وردمان میں ابھی حال فلال تو بدھگے رکھے کے ساتھ بنی ہوئی ہے ان کے شطرگ رہے کے ساتھ لیکن اسی ماہ میں آگے چل کر جیسا کہ ابھی ہم جکر بھی کر رہے تھے سورہ کے ساتھ ان کی یوتی ہوگی اور بہا کے انت میں جا کر کے شکر گرہ کے ساتھ بھی یہ یوتی بنائیں گے بدھگرہ بدھگرہ بیس جون سے کرک راشی میں سنچار کر رہے ہیں ساتھ جولائی کو یہ وقری ہو جائیں گے اور تیرہ جولائی کو وقری سیتی میں ہی یہ اس ہو جائیں گے اور تیس جولائی کو وقری سیتی میں ہی یہ اپنی سوہم کی راشی مطر میں پرویش کریں گے اور انتیس جولائی کو یہ ادھے بھی ہو جائیں گے وکری ستی میں ہی تو مطروں یہ تھا بدھ گھرے کے بارے میں کیونکہ الٹی چال چل رہے ہیں وکری ستی میں ہیں تو اسی لیے یہ مڑ کر کے واپس جائیں گے اپنی خود کی جو ان کی راشی ہے مطن اس میں اور جب یہ وہاں پرویش کریں گے تیس جولائی کو وکری ستی میں تو ان کی جو وہاں پر یوتی ہے اپنے مطر گھرے راہو کے ساتھ بنے گی گروب رسپتی گروب رسپتی کی بھی سمیں ہے جو ہے وہ وکری ستی میں ہی ہے اور اپنی مطر راشی ہے ان کی ورشک اس میں ان کا سنچار چل رہا ہے اور یہ سنچار ان کا پورے مہا ایسے ہی چلتا رہے گا اور ورشک راشی آپ کے کنڈلی کے نوم بھاؤ یعنی کے نائن تھاؤس میں اس تھیت ہے شکر جو کی اٹھائیس جون سے اپنی مطر راشی جو مطن ہے اس میں ان کا سنچار ہو رہا ہے ساتھ میں ان کی یوتی بنی ہوئی ہے سور رہا اور راہو کے ساتھ انیس جولائی کو یہ پورو میں است ہو جائیں گے تثہ تیز جولائی کو یہ اپنی مطر راشی سے نکل کر کے اس کو یہ پریورتت پری راشی پریورتن ہوگا ان کا شکر کا اور یہ کرک راشی میں پریویش کرنے والے ہیں جہاں پر ان کی یوتی منگل سورہ اور بودھ کے ساتھ ہوگی شنی کی بات کر لیں شنی بھی وکری استحتی میں ہے ابھی اُلٹی چال چل رہے ہیں اپنی سم راشی دھنو میں ہی ہے ان کا وہیں پر سنچار ہو رہا ہے اور پورے مہا اسی پرکار سنچار ہوتا بھی رہے گا اسی پرکار گرو کا بھی سنچار ہوتا رہے گا پورے مہا ورشتک راشی میں اور دھنو راشی جو ہے وہ آپ کے کنڈلی کے دشم بھاو یعنی ٹین تھاؤوس میں استحت ہے یہاں پر ان کی یوتی اپنے شترو گرہ کےتو کے ساتھ بنی ہوئی ہے اور ایسے ہی بنی رہے گی پورے مہا کےتو کےتو بھی اپنی اچھ راشی دھنو میں سنچار کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے پورے مہا اور ان کی یوتی اس راشی میں اپنے شترو گرہ شنی کے ساتھ بنی ہوئی ہے بنی رہے گی پورے مہا تو مطروں یہ تھا آپ مین راشی کے جو گرہیں ہیں ان کی گوچر میں ایسی تھی جس کے آدھار پر شت پرتیشت یہ راشی فل تیار کیا گیا ہے تو آئیے آپ جانتے ہیں کہ یہ ہے مہا آپ کے لیے کیا راشی فل کیا لے کر آیا ہے سب سے پہلے آپ چرچہ کریں گے آپ کے ویفسائے کو لے کر کے تو سب سے پہلے ویفسائے کی چرچہ کرتے ہیں آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کے کارے چھتر یعنی روجگار یا ویعاپار میں اس مہا حالات کیسے رہنے والے ہیں تو یہ ہے مہا ان کے لیے جو یا تو شکشہ کے چھتر سے جڑے ہوئے ہیں یا پھر کانون آدھی کے چھتر سے جڑے ہوئے ہیں ان کے لیے اپنے چھتر میں اپنے کارے کا پردرشن بہت ہی صحیح ڈھنگ سے کرنے کے ان کو افسر پرابت ہوں گے اور وہ یہ کارے صحیح ڈھنگ سے کر بھی پائیں گے تدہ وہ اپنی کارے چھمتا کا پریچھے بھی اپنے کارےوں کو پورا کرنے میں دے سکیں گے مہا مدھے کے اپران جو کارے آپ کے پیچھے کافی سمیہ سے لمبت پڑے تھے یعنی کہ پینڈنگ پڑے ہوئے تھے ان میں سے بھی کچھ کارے اچانک پورے ہو پائیں گے بھاگے میں بھی تھوڑا ہونے کے کارے ہی آپ کے کارے سمیہ نسار بننے میں دیری ہو رہی ہے اور چوکی آپ کی کنڈلی کے جو بھاگے بھاہو کے سوامی ہے منگل وہ پنچم بھاہو میں نیچ عوصہ میں جیسا کہ ابھی ہم نے گرہ گوچر کی ستھی کے سمیہ چرچہ بھی کی ہے شترو گرہ بدھ کے ساتھ یوتی بنا کر کے بیٹھے ہیں لیکن گروہ بھرسپتی کی شب درشتی ان پر ہونے کے کارن پون روپ سے شب پرنام آپ کے سماپ نہیں ہوں گے یعنی کہ شبتہ تھوڑی بہت اوشہ بنی رہے گی جہاں کہیں آپ کو لگے گا کہ یہ نہیں ہو رہا میرا وہ کام نہیں ہو رہا اس کارے میں ولم اس کارے میں ولم ایسا نہیں ہے کہ سارے کارے ہی آپ کے بگڑنگے یا سارے کارے ہی نہیں بنیں گے ایسا بلکل نہیں ہوگا ان میں تھوڑا بہت شبتہ ہے گروہ میں تو تھوڑے بہت شب پرنام بھی آپ کو پرابت اوشہ ہوئے چاہے آنشک روپ سے ہی ہو اگر آپ اپنے بیاپار آدھی کے لیے لون لینے کے اچھک ہیں اور آویدن کرنا چاہتے ہیں تو مہا کے آرم سے مدہ کے بیچ بلکل بھی یہ کارے نہ کریں انہی تھا کوئی نہ کوئی کارن ایسا بن جائے گا اور آپ کو لون نہیں مل پائے گا یا آپ کے لون کا کارے نہیں ہو پائے گا یا تو آپ کو منع ہو جائے گا یا آپ کا کارے یہ پینڈنگ پڑ جائے گا بہرحال کوئی نہ کوئی پرابلم آپ کے لیے کھڑی ہو سکتی ہے دوسری چیز آپ کو بتانا چاہیں گے کہ آپ اپنے لون سے جڑی ہوئی جو بھی کارروائی کرنا چاہتے ہیں وہیں مہا مدہ کے اپرانت ہی کریں تو آپ کے لیے بہت اپیوکت ہوگا اور بڑا اوچت بھی ہوگا کیونکہ اس سمیں جو حالات ہیں وہ سامانے ہو جائیں گے ان کارےوں کے لیے تو یہ کہا جا سکتا ہے تو جیسا کہ ہم نے کہا کہ مہا مدہ کے اپرانت ہی آپ ایسے کچھ کارےوں میں ہاتھ ڈالیں تو ہی آپ کے کارے بننے کی سمبھاونا یہاں بنتی ہے سکھوں میں بھی وردھی اس افدھی میں آپ کو ہوگی آپ کے اور اس کا بھی آپ کو لاپرابت ہوگا پریم سمبند پریم سمبندوں میں اس مہا سفلتہ پرابتی کے یوگ بلکل نہیں ہے مطروں آپ اپنے سمبندوں کو لے کر بہت زیادہ اتیجت نہ ہو ویوہیت ویقتیوں کے ویوہیت سمبندوں میں اداسینتہ بنی رہے گی لیکن بہت کلیش کی ستھی بنے اس سے پہلے حالات ایسے بنے آپ کو دھیرے اور اپنے پیشن سے کام لینا ہوگا تب ہی آپ حالاتوں کو نیانترن میں رکھ پائیں گے اب چرچہ کریں گے آپ سے سنتان کے وشے میں آپ کی مہا کے آرم سے مدد تک آپ کی سنتان کے دوارہ تو پریاس کافی سکارات مغروب سے کیے جائیں گے مگر پرناموں میں پرابتی میں یا تو دیری رہی گی ولم رہے گا یا پھر انوکول پرنام پرابت نہیں ہوں گے آپ کے من مافے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کی گئی محنت کے حساب سے پرنام نہیں آ پائیں گے جتنی محنت بچوں کے دوارہ آپ کے کی جائے گی مہا مدد سے انتر تک سنتان کے دوارہ کیے گئے اتھک پریاس اپنی اسٹڈی یعنی ادھیان کے لیے اچھے پرناموں کی پرابتی یہاں پر جرور ہوگی سواستے کیسا رہے گا آپ کا سواستے اس مہا کے آرم سے مدد تک پرابت رہ سکتا ہے بعد میں سواستے میں صدار بھی ہوگا اپائے کیا کریں سب سے پہلا اپائے ہیں سبھے سنا نادی سے نیورت ہو جائیے اور سورہ بھگوان کو جلرپید کیجئے اس کے بعد آپ نے سائنکال اوم انگارکائے منتر کی ایک مالا پرتی دن کرنا ہے پورے مہا اس کے بعد تیسرا اپائے ہے اوم نمو بھگوتے واسو دیوائے منتر کی بھی ایک مالا پرتی دن کرنا ہے یہ مالا اوم نمو بھگوتے واسو دیوائے کی یہ آپ پرہتے کال بھی کر سکتے ہیں سنا نادی سے نیورت ہو کر کے پوجہ گھر میں بیٹھ کر کے یہ مطروں بہت سرل سرل اپائے ہیں اگر ان کو کریں گے تو جیون میں ان کا لاب بھی آپ کو پرافت ہوگا تو آپ کریے اور پورے جولائی کے مہینے میں ان کا لاب پرافت کیجئے مطروں یہ تھا آپ مین راشی کے جو جاتک ہیں ان کا راشی فل گرہ گوچر کی ستھی کے انسار یہ راشی فل آپ کو پسند آیا تو آپ اس کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو بھی ہمارے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی جرور دمائیں تاکہ جو بھی ہمارے نئے ویڈیوز ہیں نئے نوٹیفکیشنز پروگرامز ہیں وہ بھی آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں تاکہ آپ ان کا بھی سمینوں سار لاپ رابت کر سکیں اسی کے ساتھ دھنیواد جائے ماتا دی موسیقی